اللہ کے حضر کرم سے اس کی توحیب سے ہم اور آپ نے یہ مبارک سلسلہ جو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے اس کا کافی کچھ حصہ پڑھ لیا ہے اور وہ مشکل ایک چوتھائی حصہ باقی بچہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح خیر و خوبی کے ساتھ اس ستان پذیر ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے وعدوں کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کا اچھلے سالے کا مختصر طور پر اس کتاب کے ذرف کی اختتام پر تجریبی امتحان جس کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا کسی عقیدے اور منحج طرف سالحین سے مطالب کسی رسانے کے درست کے ذریعے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کتاب کے جس نقطے پر ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ ہے پچھلے ہفتے میں جو مستبو ہوئی تھی وہ امانت اور صدق وغیرہ کے سلسلے میں ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کا نقطہ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کو اپنی علمی جندگی میں طالب علم کو اپنی علمی جندگی میں جن عذاب کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے جن صفات سے اس کے متصف ہونا چاہیے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں اسے پورے طول پر شرح صدر نہ ہو اس مسئلے کے حلال حرام جائز نہ جائز مغیرہ کے سلسلے میں پورے طور پر اکمنان نہ ہو یا دلائل کا پورے طور پر اختہدار نہ ہو اہل علم کا اس سلسلے میں چائے اختلاف ہے اور اس اختلاف میں راجع اور قابل اعتماد بات کیا ہے اس انداز کی کوئی بھی چیز اگر پورے طور پر سالوے علم کے پاس موجود نہ ہو تو اسے چاہیے کہ بلا وجہ وہ تکلک نہ کریں یا اپنی حتق نہ سمجھے اپنی بیزتی نہ سمجھے اپنی خودداری اور اپنی انانیت کے خلاف نہ سمجھے یہ کہہ دینا کہ مجھے اتھا علم نہیں یہ طالب علم کی بہت یدین خوبی ہے اور یہ خوبی ایسی ہے جو صرف طالب علم بمانہ طالب علم نہیں ہے جو طالب علم کلاس کر رہا ہو مچھدوں میں بیٹھ رہا ہو مدرسوں میں بیٹھ رہا ہو حلقہ حلقہ کے علم میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہا ہو وہی طالب علم یہاں مقصد نہیں ہے بلکہ طالب علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان درجہ بدرجہ اور ایسے ہی دینہ بدینہ تیشتا ہے علم حاصل کرتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر عام انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے عام بندگان میں سے جسے اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی شریعت کا پورائی ہو گیا ہو اللہ فرماتا ہے ہر علم والے سوپر کوئی علم والا ہے اس لیے یہ ایک ذاتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو پورے طور پر اپنی شریعت کا علم دے دیا ہو اپنے عام بندگان میں سے ایسا نہیں ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے مثائل میں علمی سوالات میں یا حلال و حرام کے مثائل میں شریعت کے سلسلے میں کسی بھی طریقہ سے علمی سوال ہو عملی سوال ہو کس سے عقائد سے کسی بھی طریقہ کوئی حضرہ ہو اور آج کل خاص طور سے بہت ساری مثائل متجدد ہوتے رہتے ہیں یعنی نئے مثائل پیش آتے ہیں حالات اور ضرور کے اعتوار سے اور وہ مثائل خاص طور سے پچیدہ ہوتے ہیں اس معنی میں کہ ان کے دلائل بہت ہی واضح طور پر ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملیں گے بہت ہی طریق سراحت کے ساتھ اللہ کی نبی کی صندت میں نہیں ملیں گے بلکہ بہت ساری مثائل رہتے ہیں جو اشتحاد طلب ہیں اور اہل علم اہل فکر اہل اشتحاد جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائلے پر بیٹھ کر کیسی طرح سے بوھر کر لیں اور کن دلائل سے ان مسائل کا حل گیا جا سکتا ہے اس کا صحیح فیصلہ کر لیں اور سوچھ اس کے بعد اس کا جواب دیں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سولی عرب میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کو لجنہ دائمہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ حیعت کے بارے العلماء اور اس کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت جو فقہ سمینار وغیرہ ہوتا ہے مختلق نئے مسائل کے حل کے لیے یہاں ایک طبق بلتا ہے کہ جدید بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کو ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک کوئی بھی ادنا عالی طالب علم یا عالم دین بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے حلال و حرام کا فتوہ آسانی کے ساتھ دے لے جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ مشکل کام ہے دشوار کام ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ اگر سعودی عرب کی جو کا جو فقہ سمینار ہوا کرتا ہے مختلق مسائل پر جدید مسائل جیسے مثال بہتر پوست مارٹن کا شرعی حکم کیا ہے تو کہ کوئی دلیل آپ کو سرحات کے ساتھ اللہ کے ربی کی حدیث میں اللہ کے کلامیں نہیں ملے گی کیونکہ چیزیں بعد میں سب آئی ہیں تو اس حصرے میں کیا حکم ہے یا ایسی مثال کے طور پر بہت سارے مسائل جلید پیش آتے ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ جو بہت سارے کھانے کی سامان استعمال کرتے ہیں ان میں سے جو گوشت وغیرہ آتا ہے اللہم اللہم تاوہ اسے کہتے ہیں یعنی ایکسپورٹ کیا ہوا یا ہمارے یہاں کے حصہ سے ایمپورٹ کیا ہوا جو گوشت آتا ہے مثال کے طور پر اس پر کیا لکھا ہوا ہے کس کمپنی نے اسے پیک کیا ہے ہمیں صحیح معلومات ہے نہیں ہے یا جو کچھ معلومات اس پر ہے وہ قادرے اتوار ہے یہ نہیں ہے خورتہ دی کمپنیاں وہ سارے چیزیں پیک کرتی ہیں یہ بھی نہیں بتا ہے کہ ان کا کس بھرم سے تعلق ہے کس دین سے تعلق ہے اس پر ہماری صلاحات حلال وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے تو ایسے جو گوشت آتے ہیں جو یہاں وہاں مختلف ملکوں میں سپلائی ہوتے ہیں ان کا شرع کیا ہوتا ہے اس طرح سے سودی بہت سارے جدید مسائل ہیں بزنس کے کاروبار کے بینکنگ وغیرہ کے بہت سارے مسائل ہیں جو بہت سی پیشیدہ ہیں آپ حیران ہوگے یہ سوچ کر کے کہ سعودی عرب کے اندر ایک کتنی بڑی تعداد ہے اہلِ علم کی وقت کا اہلِ علماء اکرام کی جن کے پاس حقیدے کا تھوٹ علم ہے جن کے پاس فق اسے صرف تھوٹ علم ہے موائد شریعہ حصول فق وغیرہ کا دہرہ علم ہے جنہوں نے برثوں جندگیاں اپنے جندگیوں کا بہت لمبا حصہ پرث و برثوں انہوں نے علم کے حصول میں تعلیم تربیت کے نشر و اشارت میں سرک کیا اس کے باوجود کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور جسیوں بیسیوں پہلے بڑے بڑے علماء اکرام ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تین تین چار چار دن صرف سیمینار چلتا ہے اور اس کے باوجود بھی مسابقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا نسب گفتگو ہو رہی تھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا اس مجلس کو برخواست کر دیا گیا اور آئندہ چنہیں کوئی تاریخ تیکھی گئی کہ آئندہ فلا تاریخ کو پھر دوبارہ مجلس بیٹھے گی اور اس مسئلے پر غور کرے گی کہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ جائز ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اہم اور نادوب مسئلہ ہے اہل علماء اس معاملے میں کتنا دیادہ مستاد ہیں آج بھی جو الحمدلللہ جنہیں یہ شرط حاصل ہے کہ وہ منحضی سلف اور گامی سلف پر چلنے والے ہیں سلف تعلیم تربیت ان کے دعوتی مشن ان کے ان کے صفح اور ستابے بغیرہ کے اصول اور دابطے برتے ہیں ان علماء اکرام کے ہاں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے درہال لمبا موضوع ہے ہمیں اس پر لمبی بات نہیں کرنی ہے دھال جانتے ہیں جنہ اللہ قربی نے روزے کی بات فرمایا تھا روزہ دھال ہے جیسے سننے سے کوئی آدمی میدان جہاد میں دھال کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنا بچاؤ کرتا تلواروں کو روزنے کیلئے دھال استعمال کی جاتا جیس جنہ کہا جاتا ہے شیخ جیحال غلطیوں میں واقع ہونے گناہ میں پڑ جانے غلط مسئلہ بتا دینے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دینے کا جو اندیشہ ہے جو اس کا ڈر ہے جو اس کی پیچیدگی ہے اس سے بچاؤ کرنے کے لئے وہ کیا دیں صالبین جو غلط مسئلہ بتا دیں غلط فتوہ دیں اور صائل کو غلط جواب دیں اس طرح کی جو پیچیدگیاں ہیں یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا اندیشہ ہے اس طرح کے اندیشے سے بچنے کے لئے طالب علم کے پاس کیا ہے طالب علم میں مطلب ہے کہ علم کرام کیونکہ ہمیشہ جب تک انسان جب تک انشان انسان دنیا میں زندہ ہے سیکھ سیکھ رہتا ہے تک تک طالب علم بھی ہے جب وہ یہ سوچ لے کہ میں سیکھ شکا ہوں تو سیکھ نا بند کر دیتا ہے تو جنت طالب علم کا ڈھال کیا شکھ لکھتے ہیں جنت العالم لا عدری عالم کا طالب علم کا ڈھال وہ لا عدری ہے لا عدری کی معنی ہوتے میں نہیں جانتا مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے مجھے آپ کی مسئلے کا حل نہیں معلوم ہے مجھے آپ کی استفتہ کا فضواء یعنی اس کا جواب نہیں معلوم ہے پورے طور نہیں معلوم ہے یا مجھے شرح قدر نہیں ہے مجھے منان نہیں ہے مجھے مزید مراجعہ کی ضرورت ہے اس طرح کی جینوں میں آپ جانتے ہیں کہ اہلِ طالبِ علم کا ذیور طالبِ علم کا ڈھال کیا ہے وہ یہ کہہ دے لا عدری مجھے نہیں معلوم لا عدری کہہ دینا یہ پہت بڑی امانت ہے کیوں اس وجہ سے کہ علم ہے نہیں شریعت کے علم کا مطلع ہے جب تک کچھ چیز کو معلوم جب تک کچھ چیز کا علم یا جب تک وہ چیز اسے معلوم نہ ہو اسے ہم نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی زمان کو جنبش دے اپنے ہوتھوں کو بھلائے یا کوئی بات حلال حرام کی کہہ دے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جب مسائل آتے ہیں تو ایک عالم یا اس طالبِ علم کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ اتنی بڑی مجلس ہے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے چھوٹے طلبہ بھی ہیں بڑے بھی ہیں عوام بھی ہیں انہیں علم بھی ہیں اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اگر تجھے اس چیز کا جواب نہیں معلوم ہے اور تُو نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم تو تجھے تجھے کیا عزت رہ جائے گی لوگ تجھے کیا سوچیں گے کہ اس کو تو کچھ نہیں معلوم اس کے پاس علم نہیں ہے بہت ہی کم علم شب ہے اس طرح کی چیزوں میں انسان اپنی حتق سمجھتا ہے اپنی توہین سمجھتا ہے اور نتیعہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے لیتا ہے دیکھیں اس طرح میں سب سے ناظر بات یہی ہے کہ انسان کو طالب علم کو چاہیے کہ وہ جس مسئلہ کا علم کا ہوں اس کے بارے میں بلا کسی شرم کے بلا کسی حیات کے بلا کسی بیدتی کے احساس کے بلا کسی کمی اور یا اپنی حتق کے احساس کے انسان کو اگر مطلع کا علم نہیں ہے تو طالب علم کے لئے بہترین حال یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ پوچھے نہیں معلوم ہے میں مسئلہ دیکھنا چاہتا ہوں مزید دیکھنا ضروری ہے یا مجھے مسئلہ کا علم ہی نہیں ہے میں براہ رات پڑھ لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیکھا یا مجھے میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے لیکن مجھے پورے طور پر اتبینان نہیں ہے مجھے اور چھوٹی سے پوچھ رہا ہوگا اپنے سے اونچے علم والے سے پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کا جواب دیکھا ہوں گا یہ طالب علم کا ڈھال ہے اس کا ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہاں یہ کھائی ہے یہاں یہ بڑھا ہے کہ انسان غلط بس علا بتا دے کر کہ گنہگار دے چاہے اللہ خیر بھی نے فرمایا سنن ماجہ کی مشہور روایت کہ اللہ خیر بھی نے فرمایا کہ الفاظ کی یہ اس انداز کی کچھ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا جس سے کوئی فتوہ پوچھا گیا اور اس نے بلا علم اس کا جواب دے دیا تو جس نے فتوہ پوچھا ہے اس سختی جو ہے اس کا اپنے کوئی خصور نہیں ہے اس کا سارا جناہ اس فتوہ دینے والے کے اوپر جائے گا جس نے اس کا غلط مسئلہ بتایا غلط فتوہ دینے والا اس لیے بہت ناظر مسئلہ ہے بہت ہی ناظر مسئلہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جائز ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے بہرحال ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جو بلا مہابات بلا اندیشے کے بلا ڈر کے بہت زیادہ سریعی آسانی کے ساتھ وہ مسئلے کو حلال حرام جائز نہ جائز کر دیا کرتے ہیں بہرحال اتنی جلال بہرحال ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اور آپ کا یہ منحج ہے کہ ہم طلبِ صالحین کی نقش پر پر چلنے والے ہیں ہم کتنے بھی زیادہ مطالعہ کرنے والے پڑھنے والے ہو جائیں لیکن یہ اندیشہ بہرحال اندیشہ سے ذہن میں رہنا ہے کہ ہم تک کچھ نہیں جان سکتے ہم سے زیادہ علم والے موجود ہیں دنیا کے اندر کیسے کیسے جو اللہ حضرت العالمین کے کیسے بندے موجود ہیں علم میں فضل میں مقام و بستوے میں کتنے موچے ہیں ہمیں اس کا ہمیشہ اعتراض ہونا چاہیے اس لئے مسئلے کا جواب یوں ہی نہیں دینا چاہیے کہتے ہیں شیخ کہ اور یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں مجھے نہیں بالکہ اس کہنے اتنی بات کہنے کے سلسلے میں اگر اسے اپنی بیذتی محسوس ہوتی ذلت محسوس ہوتی ہے یا اپنی خودداری اور اپنی آنہ کے خلاف وہ سمجھتا ہے اپنی عزت اللق کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ نہیں کہتا تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ نا کہنا اپنی بیذتی محسوس کرتے ہوئے اس بات کا پورا اندیشہ ہے پورا ڈر ہے بلکہ یقین کے قریب قریب ہے کہ اس آدمی کا پردہ پاس ہو جائے اس علم والے کا اس طالب علم کا پردہ پاس ہو جائے یعنی ظاہر سے بات ہے ابھی انہیں جواب دیتی احلال حرام اس سرم یہ مال ہے کہ کیسے کہوں گے مجھے نہیں معلوم لیکن ظاہر سے وہ مسئلہ کہیں نہ کہیں پھل جائے گا وہ کسی اور آدمی علم سے پوچھ لے گا یا کہیں پڑھ لے گا کہیں دیکھ لے گا جب اسے پتہ جل جائے گا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا بتایا گیا ہے بلکہ اس کے ملعق یا اس کے اندر اختلافات ہیں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے اس لیے کوئی ایک سیصلہ ایک طرفہ نہیں کیا جا سکتا تو جائے اسی بات ہے کہ اس وقت تو ہم نے اپنی ظلت اور بیذتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ناظرین نہیں کہا کہ میں اس مجھے نہیں معلوم بلکہ اس کا غلط مسئلہ بتا دیا یا بجائر علم کے مسئلہ بتا دیا لیکن جب اس بات میں کھل جائے گی تو پھر کونسی عزت آتی بچے گی اس لیے شیر کہتے ہیں وَيَحْتِكُواْ حِجَابَهُلُ الْسِنْكَافُ مِلْحَا یہ اتنی سی بات نہ کہنا یہ سوچ کر کے کہ ذلت میں دسوائی ہے بیذتی ہے اس کا نفیہ یہ ہوگا کہ بعد میں اس کا جو پردہ لگا ہوا تھا اس کی عزت باقی تھی اس کی شان باقی تھی اس کی عزت النف داگدار نہیں ہوئی تھی بعد بھی یہ تارا پردہ پاچھ ہو جائے گا اور وہ بہت بری تعداد میں یہ درمیان کو ذریع ہو جائے گا شیخ کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن مسئلے کو اس انداز سے کچھا اور کمزور بتاتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ دلتے پر ضعیب انداز سے کوئی بات کہنا کمزور سیغے کے ساتھ ایسا سکنا جاتا ہے ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا ایسا لوگ بیان کرتے ہیں ایسا لوگ بولتے ہیں یہ بھی مشہور ہے ایسے ہی ہے پبلک سب کرتی ہے اس انداز کی جملے جو استعمال کیا جاتے ہیں یہ بھی بہتحال علم اور فتوے اور مسائل جو بجولوں کے خلاف ہیں کسی موقع پر نشاء اللہ پڑھیں گے بات کریں گے کہ فتوہ استفتہ وغیرہ جو اکول کیا ہیں دابطے کیا ہیں مفتی کون ہوتا ہے دراصل مفتی جو ہوتا ہے وہ مشتہد ہوتا ہے صحیح بات یہ ہے اکثر علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ مفتی وہ ہوتا ہے جو مشتہد ہوتا ہے بہت مشکل کام مفتی ہی کا ملنا مشکل ہے تو مشتہد کہاں سے ملے گا اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ مفتی وہ ہوتا ہے جو مشتہد ہوتا ہے کتنا مشکل کام تھی اور آج کا فتوہ نامی کسا لالکھرام کی فتوے لگایا جاتے ہیں اور بلا کسی دلیل کیے بلا کسی حوالے کے کچھ بھی کسی کتاب کا نام لکھ دیا گیا کسی لکھی ہیں کسی لکھی ہیں اس کے پیچھے دلیل ہے نہیں ہے پس کیوں ہی لکھ دیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت 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 نام ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی اس کا پردہ کون چیز پاس کر دے گے اس عالم کا اس طالب علم کا یہی نا کہنا کہ بسے دی مالوں اور کچھ بھی مسئلہ بتا لیا یا کمزور ارزار سے بہتانا ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا بولا جاتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے لوگ ایسا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب یہ بات طالب ہو گئی تو آدھا علم ہے یہ مسئلے کا علم نہیں ہے لیکن مسئلے کے علم نہ ہونے کا اعتراف کر لینا فتوے کا فتوے معلوم نہیں ہے مسئلہ معلوم نہیں ہے انسان کی پاس کا علم نہیں ہے اور لا علمی کا اعتراف کر لینا یہ بھی آرہا علم اس لئے اہل علم کیا کہتے ہیں امام شاقی وقرہ دمت اللہ علیہ وزیگر علماء علماء اور محسسین عیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر کئی بہت سارے لوگوں کے احوال ہیں اس سلسلے میں کہ ان لوگوں نے کہا میں نہیں جانتا یہ کہہ دینا آدھا علم ہے مسئلہ نہیں معلوم لیکن مسئلہ نہیں معلوم ہے اس کا اعتراف کر لینا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی آدھا علم ہے کیوں اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو دھوکے میں نہیں دالا ہم نے اس کو غلط مسئلہ نہیں بتایا ہم نے اس کو گمراہی کے راستے پر نہیں دالا ہم نے اس کو کسی غلط عقیدے میں نہیں دالا غلط مسئلے پر عمل کرنے کا ہم نے اس کو اہل نہیں بنا دیا اپنے فتوے کے ذریعے سے تو لا عجبی کہہ دینا میں نہیں جانتا ہے کہہ دینا یہ بھی آدھائی علم ہے اور اس سے بھی واقعات تو بہت کچھ ہیں آپ جانتے ہیں حیر علم کا احتیاط کتنا زیادہ ہے کہ حیر علم کتنا زیادہ مطاعت رہا کرتے تھے مالک وغیرہ کا تو مشہور واقعات جانتے ہی ہیں سنتے ہی رہتے ہیں کتنے بڑے امام ہیں ان کو نہیں بیزتی کا محسوس احساس ہوا انہوں نے اپنے صداری کے خلاف نہیں تمجھا انہوں نے اپنی حدق نہیں تمجھی کہ اتنی بڑی تعداد ہے میں برسوں سے وزیرت الرضول وزید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درد دے رہا ہوں حدیث کا اتنی بڑی میری کتاب ہے دنیا کے اندر جو ایک دم آوائی میں لکھی گئی کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے موتا امام مالک کے نام سے اگر میں یہ کہہ رہوں کہ مجھے نہیں معلوم اور وہ بھی اکتا دکتا مسئل کا نہیں بے شمار مسائل مرزمان مسائل نبوی سیست مسائل کی بارے میں کیا تھا مجھے نہیں معلوم دس دست مسئلوں کے بارے میں جماعت کا جو مسائل تھے اس کا جواب دیئے اور وہ بھی آخری وقت میں اس کی فکر ان کو پخڑے ہوئے تھی دامنگیر کی فکر ان کو پریشان کیے ہوئیے تھی جن مسائل کا میں نے jumping مسائل کا جواب دے دیا ہے اکثر کا تو نہیں معلوم میں کہہ دیا مجھے نہیں معلوم لیکن جوongs من مسائل میں نے بتا دیئے ہیں اگر وہ غلط نکل گئے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیا یہ سوچ کر کے داروں پر رو رہے تھے جیسا کہ ان کی صرف میں واقعات موجود ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جانتا یہ کہہ دینا سب سے بڑی امانت سب سے بڑی امانت کیونکہ جس مسئلے کا علم ہے اسی کا جواب دینا ہے جس مسئلے کا علم نہیں ہے یہی کہہ دینا ہے اس مجھے نہیں معلوم یہ ہے تو کہتے ہیں جس طریقے سے میں نہیں جانتا یہ کہنا آدھا علم ہے ایسے ہی غلط مسئلہ بتا دینا پوری جہالت ہے اور کمزور انداز کی بات کرنا یہ آدھی جہالت ایسا کہا جاتا ہے ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا ذکر کیا جاتا ہے یہ مسئلہ اس طرح سے لوگ عمل کرتے رہے ہیں ایسا ہی عام طور پر عمل ہوتا اس انداز کی باتیں بیان کرنا یہ آدھی جہالت ہے تو اس لیے بہران اس طرح سے بچنا ضروری ہے میرا خیال ہے میرا گمان ہے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں تو بہران ایک اچھا لیول ہوتا ہے اہل علم کا وہ بسا ہوتا کوئی بسا ان کے ذہن میں ہے لیکن کسی روایت کے الفاظ میں کچھ شک ہے ذہن کے اندر یا کسی قول کے نسبت میں شک ہے کہ کس کا کہنا ہے یا الفاظ میں شک ہے تو وہ اگر کہتا ہے کہ میرا اندازہ کی الفاظ اسی طرح سے ہیں یا ملتے جلتے ہیں یہ اسے خالب لیکن آپ اس طرح کے مفائل بتاتے ہیں کہ میرا خال ہے کہ حلال ہے میرا اندازہ ہے کہ حرام ہونا چاہیے اس کو اس طرح کی بات ہے کہ حرام لینا بہرحال کہ طالب علم کی شان کے خلاف ہے اور طالب علم کے لیے دھال یہ ہے کہ وہ کہہ دے مجھے نہیں مالی خیل اختصار کے ساتھ یہ ہو گیا یہ نقطہ چونتی کو پہتیسوہ نقطہ یہ ہے کہ طالب علم کو ہمیشہ اتباد کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو وقت جا رہا ہے زندگی کا بہت اہم وقت جا رہا ہے بہت تینسی وقت جا رہا ہے اور اس کا لمحہ لمحہ اس کے سال مہینے نہیں اس کے چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ اس کے گھنٹے منٹ گھنٹ بھی تینسی ہیں کیونکہ جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے وقت لگا رہے ہیں وہ ابھی ہم نے حاصل نہیں کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ عمر تو ہماری ہے زندگی کے جو سال مہینے اور بھنٹے منٹ سکنڈ اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ تو ہمارا اپنا پرسنل مال ہے اس کو راسل مال کہا جاتا ہے ہمارا کیپٹل ہے اس لئے اس کو ہرگز زائے نہ ہونے سے ایک ہوتا مجھے اس کو حاصل کرنا ہے اگر میں سے اسے حاصل نہ کر سکوں تو یہ بڑا نقصان نہیں ہے لیکن اس کے اسے حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں اس کی پیچھے اپنا کیپٹل زائے کر دوں بہت بہت سانت اس لئے راسل عمر راسل مال کہتے ہیں کہ محافظہ پابندی کرنی چاہیے احتمام کرنا چاہیے حفاظت کرنے طالب علم کو اپنے راسل مال یعنی اپنے کیپٹل کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور وہ کیا ہے اس کے عمر کے نمحات اس کی زندگی کی ساتھیں اس کی زندگی کی گھر بہت سیمتی ہیں ہر جس نہ اسے ضائع کیا جائے اس لئے سے کہتے ہیں الوقت الوقت جس کا حسین شاگردوں سے طلبہ کو مصیت کرتے لئے کہتے ہیں کہ دیکھنا طلب علم کے اندر اپنے وقت کا التضام کرنا حصول علم اپنے وقت کی حفاظت کرنا اپنے وقت کو سبھالنا اپنے وقت کی اپنے وقت کو بچا بجا کر کے اس کے گھنٹے منٹ سگنٹ کی حفاظت کر کے علم حاصل کرنا یہ شیخ مصیت کرتے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں طلب علم کو چاہیے کہ وہ عمل کا ساتھ دینے والا بنے یعنی عمل کرنے والا بنے اس کے اندر چستی ہو گرتی ہو وہ کام کرنے والا بنے وہ سرحلل لبن جائے نکمہ اور ناکارہ نہ رہے اس کا وقت بلا کسی فائدے کے ضائع ہو جائے یہ کسی طلب علم کے شان نہیں ہے شیخ نے مصیت کرتے لئے کہا ہے کہ انسان طلب علم بزدل ہو طلب علم بہت سست ہو قاہل ہو یا اسے ہی بطالہ بطالہ کے معنی کیا ہوتے ہیں ناکاری یعنی انسان ناکارہ رہے کچھ نہ کرنا چاہے آلسی رہے وقت گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دے یا تو کسی فضول چیز میں ضائع کر دے یا یوں ہی وقت ضائع ہو جائے نہ صحیح میں استعمال ہو نہ غلط میں استعمال دونوں طرح قصد غلط ہے اس لئے کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ راتوں کو بہت دیر تک بلا مجھے نہ جا گئے عام طرح پر سمر پایا جاتا ہے سمر کہا جاتا ہے رات میں دیر تک دبشت کرنا یہ سب سے بڑی بیماری آج کل نوجوانوں کے اندر اس وقت سب سے بڑا مرض یہی ہے اور اس ایک مرض کی وجہ سے نہ جانے کسے امراض سماج کے اندر دینی ایمانی اقلاقی اور اس کے علاوہ سماجی مالی کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھیں اگر نوجوانوں کی ایک جماعت دو چار اچھ کے نوجوان اگر رات میں دو بجے تین بجے رات تک کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر گف مار رہے ہیں تو یہ جو وقت جا رہا ہے جو کئی ہنٹے کچھ چیز میں وہ لگا رہے ہیں غیرے کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں اکثر و بہتر خضول ہوتی ہیں ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی رمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہے کہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو ہر صورت میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی رمی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد گف شرط کرنا غیر ضروری بات چیز کرنے کو ناپسند فرمایا ہے اور اللہ کریب نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے اہل و اعال سے پال بچوں سے بات چیز کرے یا کوئی علمی مسئلہ ہو کوئی دینی یا اس طرح سے خیر کا کوئی ضروری مسئلہ آ جائے تو اس پر انسان دستگو کرے جاگے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بلا وجن انسان جاگے یا غیر ضروری مجلوز کو طول دے چہر خیر کی مجلوز کیونہ ہو لیکن بہت زیادہ طول دینے کا نسیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سونے میں تاخیر ہوگی تو فضل کی نماز جو فریضہ ہے تو ضائع ہو جائے اسی لئے یہ چیز بہت اہم رہی ہے طلب سالحین کے یہاں یہ جو سمر ہے یعنی راتوں کو دیر رات جاگ کر کے جب شرط کرنا آپ اگر ایسی ہی سروے کرنا جائے تو کئی ضلپیاں آپ کو خود دکھائی دیں گے جزال بطر پر رات میں جو وقت گزرا ہے کئی گھنٹے وہ خضول چیزوں میں گیا ہے یا تو کسی کی غیبت ہے کسی کو جغلکوری ہے یا ایسی فضول ہے لغو ہے یا آج کل تو ہمارے پاس یہ سب وسائل آگئے ہیں موبائل، ایٹرنیٹ کے زیادہ سپنے سی پر ہمارے نونیوان اور ہمارے کیا نام ہے بچے سب اسی پر وقت ضائع کرتے ہیں اچھا دیر تک جاننے کی وجہ سے سبا فضل کی نماز اگر پڑھتا ہوگا تو اس کی گھر والے پڑھتے ہوں گے جگاتے ہوں گے تو فضل کی نماز ایک فریضہ اس نے ضائع کر دیا اگر وہ کہیں سرویس پر سرویس جاتا ہوتا ہے تو اس میں تاخیر ہوگی دیر جائے گا اس کا مالی نقصان ہے اگر وہ طالب علم ہے تو کلاف میں لیٹ کرے گا سوئے گا علم کا نقصان کرے گا اس طرح کتنے بچائی پیدا ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں امت کو وہ بہت زیادہ اہم ہیں امتی ہیں تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ طالب علم کو تحیی کی خاصت سے جو طالب علم ہے علم شریعت علم دین کے حصول میں وہ لگا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نمت کی قدر کرے اور اپنے ہندگی کا اپنے عمر کے لمحات کو ہرگز ضائع نہ ہونے دے اس سے پورے طور پر فائدہ اٹھائے وقت کا وقت کی حفاظت کرے محنت سے کوشش سے اور پابندی کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشاہیت اور علماء کے ساتھ کی شاگربی افتیار کرنے میں پڑھا کر کے پڑھا کر کے مدالعہ کر کے غور کر کے ایسے ہی بات مصود کو آیتوں کو یا حضیثوں کو یا دیگر مصود کو حفظ کر کے یاد کر کے یاد کرنے میں اور ایسے ہی بات بخائل وغیرہ کی تحقیق کے لیے کتالوں اٹھا اٹھا کر کے دیکھنا اہل علم کی کتابوں کو پڑھنا پتاوں کی کتابوں کو پڑھنا اس مصود کا صحیح حل کیا ہے علماء نے کیا کیا جس کو کہتے ہیں ریسرچ کرنا تحقیق کرنا اس طرح اس طرح کے چیزوں میں طالب علم کو چاہیے کہ وہ مشغول رہے اپنا لقت ہرگز اس طرح ضائع نہ کریں کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ چیز جب طالب علم نو عمر ہوا کرتا ہے ابھی تمام آزا سلامت ہیں صحت ہے تندرکتی ہے آفیت ہے جوانی کے عمر ہے یا نو عمری کے براہل سے تارے بے علم گزر رہا ہے الحمدللہ تمام آزا جوارے تمام قوتیں تمام صلاحیتیں اللہ کے فضل و قرن سے اچھی ہیں توانا ہے تندرکت ہیں اس لیے ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے خوب فائدہ اٹھائے اور اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں اس کا انجام نیک انجام اس کا اچھا نتیجہ وہ مستقبل میں دیکھے گا بلند مراتب بلند مقامات حاصل کرنے کے لیے یہ جڑے مضبوط کرنی پڑتی ہیں فاؤنڈشن مضبوط کرتا ہے انسان تب ہی اونچے سے اونچی بلندگوں کی تعمیر ہو پاتی ہے اس لیے طالب علم گزہ یہ کہ اونچے مراتب اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وقت کو ہرگز ضائع نہ کرے جزا کی شیخ نے اس طرح کی باتیں سمجھائی ہیں اور کچھ باتیں اور بھی کہیں ہیں شیخ نے کہ خاص طور پر جب تک انسان بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے طالب علمی کی جو آغاز لگی ہوتی ہے یا اشاری بھی آنی ہیں یا اس طرح سے بچوں وغیرہ کی مسائل نہیں ہیں یا بہت زیادہ کمائی اور روزی کے حصول وغیرہ کسی سرے پر دوڑ بھاگ نہیں کرنا ہے تب تک اللہ کا بہت بڑا ہی نام ہے لیکن ان کے ساتھ اگر کچھ مسائل بھی ہیں تو انسان اپنے اپنے حالات سے ویرہاں زیادہ زیادہ وقت تو صحیح کاموں استعمال کرنے کی کوشش کرے یہ دراصل شیخ نفیت کرنا چاہتے ہیں اس پر شیخ نے بہت ساری چیزیں اشار وغیرہ یہاں پر اشار سے اسزلال کرنا عرب کے ہاں عربوں کے ہاں ایک خاص طریقہ رہا ہے تو وہ چیز بھی یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ وہ جب رسالہ آئے گا تو اس میں ساری چیزیں کا ترجمہ وغیرہ دے دیا جائے گا میں چاہتا ہوں شیخ یہاں ایک بات اور کہہ رہے ہیں طالبِ علم کے ہاں ایک کمیہ پائی جاتی ہے مطبعہ ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن طالبِ علم کے یہاں بھی پائی جاتی ہے ہم سب یہاں یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے اللہ ہم سب کو اطلاح کرنے کی توفیق وطا فرمائے وہ شیخ کیا کہتے ہیں آمین عرب بھلالوین شیخ کہتے ہیں کہ دیکھنا کاموں کو دلے کرنے کا جو مسئلہ ہے بات میں کر لوں گا کل کر لوں گا اگلے ہفتے کروں گا یہ جو تصویف کہا جاتا ہے اس کو نا قرآن میں آیا ہوا صوفہ 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 یہ تھوڑا سا ڈیلے کرنے کے معنی میں یعنی مستقبل قریب میں آنے والے کچھ دنوں میں یہ ہوگا فَصُوْفَيْعْلَمُون ان قریب جان لیں گے سَعْلَمُون سے ذرا سا ڈیلے جو ہوتا اس کو صوفہ استعمال کیا جاتا ہے تین استعمال کریں گے تو اور ندبیق رہے گا صوفہ استعمال کریں گے تو تھوڑا سا اور ڈیلے کے معنی میں استعمال ہوگا فیر تو کہتے ہیں اس کو بعد میں بات میں کرتا ہوں آئندہ ہفتے اگلے دن کل کچھ دیر کے بعد اس کو چیز نے کہا ہے صوفہ صوفہ سے دیر کر کے کہا تصویف کہا جاتا ہے اس کو یعنی اسی کو دیلے کرنا کسی کام کو ڈیلے کرنا بعد میں کرنے پر ڈال دینا کہتے ہیں دیکھنا یہ چیز تمہارے اوپر کبھی غالب نہ ہو جائے یہ اس کی عادت نہ لگ جائے کہ ہر کام کو چاہتے ہیں کل بیکھتے ہیں انشاءاللہ فرمسلہ کی تحقیق کرنی ہے کل کر لیں یہ تاریلن کے ہاں خاص طور پر پایا جاتا ہے ہم سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں یہ مسئلہ بہرحال موجود ہے کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ اللہ ہم سب کو اللہ کی توفیق ادا فرمائے اور اپنے وقتوں کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا اپنے ذات کے لیے اپنے آج کے لیے یہ بیماری ہرگز مول نہیں لینا کہ دیلے کرو ہر کس کو کل انسان بتائے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کل کس نے دیکھا ہے اگل اللہ لمحہ کس نے دیکھا ہے اس لیے ہم سب کو اللہ کی توفیق ادا فرمائے چیک کہتے ہیں کہ فنا کام سے فارغ ہونے کے بعد فنا کام کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے واپس آ جاتا ہوں اس کے بعد یہ کام کر لیتا ہوں اس طرح کی چیزیں ہرگز طالب علم پر غالب نہیں ہونی چاہیے بلکہ طالب علم حقیق کرنا ہے آپ نے چند کتابیں پڑھنی دیکھ لیا دھوڑ لیا مسئلہ مل گیا یہ اگر عادت بن گئی طالب علم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم بلند خدمت ہے اچھے حوالے والا طالب علم ہے اس کے اندر اس کے اندر ہمہمہ پایا جاتا ہے اس کے اندر حوصلہ پایا جاتا ہے اور وہ سبس نہیں ہے وہ قاہل نہیں ہے اور ہر چیز کو ڈالنے والا دلے کرنے والا یہ اس کی عادت نہیں ہے یہ طالب علم کی ایک پہچان ہے خاص پہچان ہے ایک اگلا نقطہ اور بھی ہے اور یہ نقطہ بھی دیکھئے آپ کہ یہ پھر یہ تو طالب علم ہے نا دیکھا طالب علم کا زیور طالب علم اپنے آپ کو پیسے مدین بھی کر سکتا ہے طالب علم کیسے اپنے آپ کو روشن کر سکتا ہے آئیڈیل بنا سکتا ہے طالب علم کو اپنے آپ کو سوارنے کی لئے کون کون سے چیزیں چاہیے ہر پہلو کوشید نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے جس کوشید میں لکھا اجمام 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 کے معنی ہوتے ہیں راحت دینا آرام پہنچانا یہ بھی اب اکثر جو باتیں اب تک ہوئی ہیں سننے والے سنتے ہوں گے کہ یہ تو صرف مشختت مشختت ہمیشہ کوئی لگا رہے مشین کی طرح بسروف رہے اسے کے اندر اس انداز کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے کون کر پائے گا کون جی پائے گا مجھے مشکل چیز ہے یہ آج کل کی حالات لیکن دیکھئے کہ صلح کے صالحین یہاں یہ طریقہ موجود تھا جو یہاں پر مقطع بیان کیا جا رہا ہے اجمام کی معنی ہوتے ہیں آرام پہنچانا ترویر اجمام نقص ترویر نقص 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 گھنٹوں سے بھیک رہا ہے کوئی مصلا تحقیق طلب تھا تحقیق کر رہا ہے انسان اکتا گیا انسانی طریعت پہ کمزوری ہے اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر کوری دیر کے لیے کچھ دوسرے مطلب مقید چیزیں ہی کچھ اور چیزیں پڑھنے لگا جس میں تکریح نقص کی تکریح چیز مقید ہے مدر نہیں ہے نقص نقص بے حیائی کی چیز نہیں ہے فضول کی چیز نہیں ہے بلکہ چیزیں کام کی ہیں لیکن اس طرح کی مسائل نہیں ہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ انسان کو پہنچ زیادہ اس کے اندر ذہن پر گھوڑ دینا پڑے یا لفظ پر گرانی اور گھوڑ محسوس ایتا نہیں دیکھتے اس طرح کی چیزیں انسان کو کالیبین کو چاہیے کہ بسا ہوا جب طبیعت میں بوجھل محسوس مستریت بوجھل لگنے لگے اور گرانی محسوس کو استاہت اور فتاوٹ لگنے لگے تو انسان لفظ کرویٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے سرائیس کچھ ایسے لتائیس جو علمی لتائیس ہیں ان کی مفید باتیں ات انداز کی چیزیں انسان پڑھے دیکھیں اور ایسی چیزوں کا مطالعہ کچھ دیر کرنے لگے تو انسان کو انشاءاللہ تبارہ مطالعہ اس سے راحت مل جائے گی اور یہ چیز کتاب علم کے حق میں ہر اعتبار سے مفید ہوگی صرف کہتے ہیں کتاب علم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نقص کو راحت مہچانے کے لیے اہل علم کی ان کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرنے کبھی کبھی کرے بیچ میں جو ثقافت سے تعلق رہتی ہیں عام ثقافت سے عام ثقافت کا ترجمہ کریں گے جنرل نالجز کی معنی میں جائے گا معلومات عام سقافہ عام اس معنی میں یہ وہی معنی ہوگا جس جنرل نالجز پڑھتا ہے اس میں انسان کی طبیعت تفریر ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں انسان کی طبیعت پر گرانی نہیں ہوتی ہے ذہن پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا کوئی حرش کی بات نہیں کہ سنداز کی چیزیں پڑھے اس کی دلائل کیا ہے اس دو تین باتیں شیخ نے یہاں پر نقل کی ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن شیخ دو تین باتیں یہاں پر نقل کی ہیں کچھ وقت وہ ریس لے ذہن کو سکون دے تب نفض کو طبیعت کو آرام دے پھر اس کے بعد تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ جائے یہ چیز ہونی چاہیے کہتے ہیں حضرت علی ابنی طالب رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب جامعہ و بیان علم نقل فرمایا ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی فرما رضی اللہ عجیب محاض القلوب ان دلوں کو راحت پہنچاؤ یہ جو ہمارے آپ کے دل ہیں ان دلوں کو آرام پہنچاؤ دلوں کو دل دلوں کو آرام پہنچاؤ اور ان کو آرام پہنچانے کے لئے ان کی تطریف کے لئے ان کو راحت پہنچانے کے لئے کہتے ہیں حکیمان علمی مفید فائدہ مند نولج کی جس سے آپ کو فائدہ ہو مفید چیزیں ہو لیکن وہ چیزیں کہتی ہو لطیف لطائف ہو لطیفے ہو آج کل بھی طرح بہیائی کے جوگ نہ ہو بہیائی کے لطیفے نہ ہو جس کے اندر اخلاق کردار زبان آن کان سب گناہ میں ملومت ہوتا ہے حکمت حکمت کی باتیں علم کی مفید چیزیں ہو لیکن ایسی چیزیں ہو کہ آپ کو گھرانی محسوس نہ ہو تلکی آپ کی طریعت کو راحت ملے سکون ملے ایسی چیزیں پڑھنے میں کوئی حرسی بات نہیں جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کو گھنس کتابے میں ملے گی میں آپ کو بتاؤ مثال کی طور پر اگر انسان ایسی عرب عربی زمان کی حتاب سے بات چل رہی ہے اردو میں موجود ہیں کہیں نہ کہیں کم زیادہ عربی زمان کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں حکمت کی امثال کی مسل ہوتی مہ مسل بتانی کیا مانے محور انسان پڑھتا عرب کے اندر بہت امثال لکھے گئے آپ امثال پڑھیں امثال کی طور پڑھیں اس کا معنی یہ محور محور استعمال ہونے لگا تاریخ کیا ہے کون سا واقعہ پیش آیا تھا کسی عرب نے شاید نے کسی بزمی نے اس کے بعد محور استعمال ہونے لگا آپ کو سب پورا بے گرام پس مذر پڑھنے لگا مفید بھی ہے اور آپ کے نفس کے لئے تربیر بھی ایسے ہی عرب عربی زبان کے جو عربی زبان کی جو ماہرین بدلی ہوا کرتے تھے ان کے بہت سارے اخوال ان کے بہت سارے اشعار یا ان کی بہت سارے واقعات اور اس کے ساتھ جو بہت سارے شورہ گھگرے ہیں ان کے واقعات ان کے قصے بادشاہوں کے ساتھ جو پیش آئے یا ایسے ہی اشترانداز کی بہت سارے چیزیں آپ کو ملے گی جس میں آپ کو خائدہ بھی ہوگا آپ کو عربی زبان عدد کی معلومات اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ عرب عربی زبان کی شیر کی لذن کی نظر کی تاریخ اور اس کے وارے بہت لکھا نہیں یعنی کوئی کتاب تسلیف کرتا ہے تعلیف کرتا ہے رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب لکھنے کتاب پر بہت ساری کتاب پڑھنا بہت ساری شدی کرنا معلومات جوان کرنا اور اس کے پر میں لکھتی ہیں بہت کتاب اس میں دیکھیں ایسے ہی چند کتاب میں قیم رحمت اللہ دیکھی ہیں جو انہوں نے واقعیت نہیں لکھا ہے کتاب میں پڑھنے کی عادت کی تاریل علم کوئی کتاب پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے کتاب پڑھے مطالہ کرے اہم اہم کمتی کمتی بات اچھے واقعات اچھے حکمت کی بات اچھے اچھے پوائنٹ اور نکتے انسان کو ملتے وہ نوٹ کرتا جائے نوٹ کرتا جائے نوٹ کرنے کے بعد سال دو سال تین سال جب آدمی پڑھتے پڑھتے نوٹ کرتا رہے گا تو ایک بڑا زخیرہ جمع ہو اس کو پھر بعد میں کتاب کی شکل میں شائع کر دیا جائے اللہ ملت قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب الفوائی کے نام سے ہے جو ایسی بھی لکھی گئی اس کے لام اللہ ملت ساری کتاب ہیں تو بہتر مثال ہے ان کی ایک کتاب ہے روضت المحبین ونوضت المشتاقین آج کل بہیائی عش معاشقات فہر خلول چیزیں چل رہی ہیں اس کے نقصانات اس کے مدرات اس کے خطرات اور کیسے کیسے واقعات عربوں کے زمان جاہلیت کے اسلام کے بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی جو شیخ نے لکھا ہے ایسے ہی سارے مثال یہ بات کہنے میں فیلم مثال آت تار بہل مثال آپ کو شیطان کیسے کاریوں کو بہکاتا ہے شیطان کیسے علمہ کو بہکاتا رہا شیطان کیسے باکچہوں پر اپنے دوری دار کر کے ان کو گمران کیا بہت سارے باتیں ملیں گی اور آپ کو نکھتے ملیں گے کیسے شیطان بہکات رکھتا ہے آپ کو فائدہ بھی ہوگا علمی اور آپ سارے سے نفس ترویح بھی مہشہ کرتے ہیں سید الخاطر ہے جس ساری بات سید خاطر کے معنی ہوتے ہیں دل سمجھ لیں انسان جو خاطر ہے اسی کو خاطر کہتے ہیں یعنی جو خاطر ہے دل میں اسی کو قید کر لیا گیا یعنی بہت سارے لکھتے کی واقع حکمت کی بات انسان پڑھے بھی مفیض بھی ہے اس کے لیے خیر دیکھیں شیخ نکھا کہا حضرت علی کا ایک شیخ کہتے ہیں عجیب محاد القلور ان دلوں کو راحت تہنچاؤ ان کو ان کی ترویح کرو تفریح کرو اور ان دلوں کے لیے حکمت کے لطیفے تلاش حکیمان لطیفے اور کہتے ہیں کیونکہ جیسے جسم تھک جاتے ہیں ایسے یہ دل اور ہماری طبیعتیں بھی تھک جاتی ہیں جیسے جسم میں سکان پیدا ہوتی ہے اکتاحت پیدا ہوتی ہیں ایسے یہ دل بھی کیا ہوتے ہیں کسی کے کام کو مستقل کرتے رہو کرتے رہو تو دلوں میں اکتاحت پیدا ہوتی ہے نفت پر گران لگرتا ہے مشکل محسوس ہوتا ہے اس لیے چاہیے کہ طالب علم اس انزاز کی چیزیں پڑھ کر اپنے نفت کو راحت پہنچائے ایسے پہلیہ رحمت اللہ بڑی اہم اور قیمتی بات بتنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال نہیں سمجھ لو کہ ایک بندہ عبادت مشہور رہتا ہے پر نماز پڑھ رہا ہے پجر ہے دوار ہے مغریب ہے عشاء ہے پھر پہلے کی سنت قبلی سنت عبادی جس کو روادی کہا جاتا ہے اور نماز وغیرہ کا عادلی استعمال کرتا ہے پورا دن عادلی ایسے ہی مشہور ہے تلو غروب اور زوان اور جو وقت تلو سے لے کر فضل کے پاس تلو تلو دوسرا وقت یعنی پانچ وقت آخری وقت عشر کے پاس لے کر گھرو تلو پانچ عوقات ایسے ہیں جن عوقات میں چلدی جنے مطلب جو وقت طور پر ہیں یا سببی طور پر ہیں وہی جائز ہیں وقت تمام عام نقل نمازیں کیا ہیں عام نوافق وہ بنا کر دئیے گئے اللہ جو تلو رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ اس ممانعات کا نقطہ کیا ہے یعنی اللہ تباری تعالی عبادت بن لگے ہم پیدا کیے گئے ہمارے لمحے لگے اللہ پڑھتے آ یہ پانچ پائیں اس کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء نے اس کی حکمت پر بغور کیا تو باز اہل علم نے یہ بھی بتلایا کہ اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ اللہ بندوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے وہ جسم جو رکوت حجز سیام قومہ تشہورت کرتے کرتے تھن جاتا یا طبیعت جو مستقل عبادت کرتے تھن جاتی اللہ سبارت و تعالیٰ اس طبیعت کو راحت پہنچانے کے لئے آرام پہنچانے کے لئے چند وقت تھوڑے ہی تھوڑے ٹائم کے لئے چند منٹوں ہی کے لئے اللہ سبارت و تعالیٰ پابندی بغازی کی اور جو خات معافی ہیں اس کے خات ٹائم میں کوئی مطرح نہیں پڑھ نی تو اس طریقے سے اس کا ایک مقصد اور حکمت اہل علم میں بیان کی ہے کہ بعض عقات میں جو نمازوں سے منع کر دیا گیا ہے نفل مطلب نفل نمازوں سے اس کے پیسے یہی مقصد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے دنوں کو ان کی طبیعتوں کو راحت پہنچانا چاہتا ہے اور راحت اس مانا کر کے کہ راحت حاصل کر پھر چوکر نہ ہو جائے آرام دنوں کو راحت تہن جائے پھر تازہ دم ہو جائے پھر نشید ہو جائے پھر پورے نئے عقو حسدے کے ساتھ پھر اگلی عبادت میں مشکور ہو جائے جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے یہ حکمت بہت اہم ہے شیخ نے اس کے بعد نوٹ لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ اس پر الحمدللہ صلح صلح کے زمانے سے لے کر کہ آج تک اس پر کہیں نہ کسی نہ کسی طرح عمل ہوتا رہا ہے کہتے ہیں آج انسان کچھ رسلی لیتا کہ اگلے مرحلے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکے تو یہ الگ الگ انداز ہیں کسی کہاں ہفتہ واری ایک کسی کہاں دو ہے کسی کہاں آدھی ہے کسی کہاں کوئی دن ہے یہ علم بات ہے لیکن بہرحال انسانی طبیعت کا تقاضہ ہے کہ انسانی طبیعت مستقل کوئی کام نہیں کر تکتی بلکہ کوئی پدرے ایک وقت کے بعد راحت بھی بلنی چاہیے اللہ تبارک بارہ نے اس تبیش حیال کیا ہے تو یہ طالب علی کے سخور بھی آج بھی لی دی اور بات طالب علم نمیداری ہے آپ سوچئے کہ طالب علم جو شریعت کا طالب علم ہے وہ کس طریقے سے اللہ کے دین کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے پورے طور پر کنکشن اس کا جڑا ہوا ہے پورے طور پر سربے ہے پورے طور پر اس کا نظام ہے اس کا حساس کتاب ہے اس کو کیسے چلنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نگرانی کرنے والا ہو مینجر ہو جو پورے طور پر لے کر چل رہا ہو اور ہم اس کے ساتھ چل رہے یہ نظام ہے اللہ سب علم ہی علم ہی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ یہ شرب سے عطا فرما ہے تو اللہ سے دعا کر ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں اپنی علمی زندگی گزارنے کی توقیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو کما حق کھو طالب علم بننے کی اور بن کر رہنے کی توقیق عطا فرمائے امین رب العالمین السلام سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ